دیکھیں دوستو آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں ہم سورے کے بارے ہم بات کرنے جا رہے ہیں ابھی کیا تھا کہ exactly ایک question یہ آیا کہ سورے جو ہے وہ ہمیشہ malefic ہی ہوتے ہیں اور سب سے important چیزیں کہ سورے جب 10th house میں ہوتے ہیں کیا government job دیتے ہیں اور کیا سورے کے ساتھ جب کوئی planet بیٹھتا ہے تو وہ است ہوتا ہے اس کے بعد کیا مطلب end result کیا ہے اگر مال لی جو کوئی planet بیٹھ ہے تو اس case میں کیا وہ اپنے result دے پاتا ہے نہیں دے پاتا دیکھیں ایک ایک کر کے چیزوں کو سمجھتے ہیں سب سے important چیز ہے کہ sun جو ہے وہ جس بھی گھر میں بیٹھتے ہیں اس گھر میں سے جڑے ہوئے جو بھی results ہوتے ہیں ان ریزرٹس کو آپ کو اس سے deprive کر دیتے ہیں for example اگر سورے ساتھے گھر میں بیٹھے ہیں اب ساتھے گھر میں اگر سورے بیٹھتے ہیں تو مال لیجئے کہ آپ کے کئی نا کئی divorce کے جو chances ہیں وہ کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں تو ان دہ سیم وے اب ساتھا گھر تو آپ کو آپ کے spouse ملنے کا تھا پرانتو وہاں پہ پھر divorce ہوتا ہے تو ان دہ سیم وے کیا ہوتا ہے کہ سورے جب بھی جس بھی گھر میں بیٹھیں گے تو اس گھر کے جو results ہیں ان سے آپ کو deprive کر دیتے ہیں دوسرا سورے جو 10th house میں ہوتے ہیں دیکھئے کیا ہے نا کہ energies کو میں نے پہلے بتایا کہ handle کرنے والی بات ہے اب 10th house جو ہے وہ بہت مطلب کے لیجئے کہ ایک high altitude house ہے اور وہاں پہ sun کی جو energies ہوتی ہیں definitely بہت high ہوتی ہیں مگر when you try to handle دیکھئے جب سورے اوپر ہوگا تو آپ کیا کریں گے اپنا سر ڈھکیں گے نا تو ان دہ سیم وے یہ لال کتاب کی اوپائے بھی بنتی ہے remedy بھی ہے جہاں پر یہ بولا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کا سورے دسوے گھر میں اور آپ کو اچھے results چہیئے ہیں تو آپ جو ہے سر پہ اپنے پگڑی باندھ دیجئے so that will turban wearing turban will help you in a big way چیکنہ سر ننگا رہا رکھیں اگر کسی کے بھی سورے جو ہے دسوے گھر میں مانا جاتا ہے اور اس کے علاوہ سورے for example دیکھیں کیا ہوتا ہے نا کہ آتما کا کارک بولا گیا ہے اسے آتما کارک بولا گیا ہے تو سورے جو ہے نا وہ جب جب آپ کا یہ کہہ لیجئے کہ اس کا رول اگر آپ پوچھیں گے گورنمنٹ جوب دلوانے میں ہے یا نہیں ہے definitely ہے گورنمنٹ جوب دلوانے میں آپ اس کا رول ہے اس کے علاوہ پورا بدشا کو اگر آپ ڈھنگ سے بیلنس کر لیتے ہیں واسطو میں تو یہ آپ کو بہت اچھا سپورٹ کرتا ہے اور اگر آپ بات کرتے ہیں سورے الگ الگ گھروں میں کہنا آتما کا کارک ہونے کارن جن گھر میں جس گھر میں جا کے بیٹھتا ہے اس گھر کو اس گھر سے جوڑے ریزرٹ سے ڈپرائیب ضرور کرتا ہے پر سنتوشتی دیتا ہے سنتوشتی ان در سنس کہ پھر وہ چاہے کام گلت ہو رہا ہو چاہے صحیح ہو رہا ہو مگر آپ کو کئی نہ کئی ایسا لگے گا کہ کئی نہ کئی آپ سنتوشت ہیں تو آتما کارک ہونے کے کارن آپ یہ سمجھ کے چلیے کہ اگر آپ کا سورے ایک پرٹیکلر کسی بھی ہاؤس میں مالی جی سیکنڈ آس میں تو اب آپ کی سنتوشتی کا ہے آپ کی سنتوشتی ہے کہ آپ پریوار کے لیے کچھ کر رہے ہیں آپ پیسہ کمارے ہیں آپ اپنی وانی سے جو ہے حالانکہ آپ اگریسیب ضرور رہیں گے پرانتو آپ لیڈرشپ کو پرناؤنس کریں گے اور آپ کافی ساری چیزوں کو سورٹ آؤٹ کریں گے تو کیا ہے کہ آپ نا ڈائنیمکس کو سمجھئے ڈائنیمکس یہ کہتے ہیں کہ سورے جو بیسیکلی جیسے پہلی راشی میں ٹھیک ہے آٹھوی راشی میں پانچوی راشی میں دھنو راشی میں مین راشی میں ان راشیوں میں سورے جو ہے نا بہت اچھے ریزرٹس دیتے ہیں اور ایز ایز کہیں نہ کہیں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ تین نمبر اور چھے نمبر میں بھی بہت اچھے ریزرٹس دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس بات کو سمجھئے کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ سورے کا کئی نہ کئی میٹر کرتا ہے اور نوٹ انلی سورے ہر ایک گرہ کا میٹر کرتا ہے ٹھیک ہے نا مگر اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سورے کی انرجی کو آپ ہینڈل کیے بھی اس سے ریزرٹس لے لیں گے تو نہیں ہو پائے گا بکاوز کیا ہے نا ایون اگر آپ پرانک قطعوں کو بھی دیکھیں گے تو سورے کی جو وائف تھی ان کو بھی ان کی انرجی منیج کرنی پڑی تھی ٹھیک ہے نا کہنا کہ گیپ مینٹین کرنا پڑا کبھی کبھار کبھی کبھار ان کو مطلب جسے کہتے ہیں کہ ان کی جو وائف تھی ان کو چھوڑ کے چلے گی تھی کچھ سمجھ کے لیے تو وہ چیزیں آپ جب دھیان سے دیکھو گے تو سورے immense it's a big source of energy بہت بڑا source ہے اب اس کی انرجی کچھ ہلنے کا مطلب ہے کہ آپ اس سے کتنے گیپ ہیں اب یہ ساری جو میں آپ کو گیپ والی باتیں بتا رہا ہوں یہ آپ کو ڈگری سے چیک کرنی چاہیے کہ کتنی ڈگری کا سورے اگر high intensity کی ڈگری نہیں ہے زیادہ ڈگری نہیں ہے تو کوئی problem والے اتنی بات نہیں ہوتی ہے پھر سورے جو ہے اس particular گھر کے results کو اتنا نہیں disturb کرتے ہیں پرانتو malefic انہیں اس لئے بولا گیا ہے کہ سورے کی energies جب وہ جا پہ بیٹھیں گے تو وہ اس حساب سے اس کا جو تاپ ہے اس کے قارن کافی سارے results burn out ہو جاتے ہیں تو that is the reason اس کو اس حساب سے سمجھئے اور جیسے میں نے آپ کو تایا کہ اب سورے دسوے گھر میں سورے گیاروے گھر میں آپ کو government job کے بہت اچھے یوگ develop کر کے دیتے ہیں even تک سورے جو ہوتا ہے نوے گھر میں بہت اچھے یوگ آپ کو develop کر کے دیتے ہیں پرنتو آپ یہ سمجھئے کہ کون سا ڈومین بنے گا ڈومین کئی پر لوگ پوچھتے ہیں کہ ی ای 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 ایس آفیسر ی پی ای ایس آفیسر یا سرکاری ڈاکٹر یہ سارے چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں کہ سورے کے ساتھ کنجنکشن یا درشتی سنبند کس کے بن رہے ہیں منگل کے درشتی سمبند بن رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ کو وہ کئی نہ کئی میڈیکل ڈومین کے اندر ملیٹری اور ڈیفنس کے ڈومین میں آپ کو گورنمنٹ جوب دلوا دیتا ہے اگر یہی سورے کے سمبند دسوہ گھر کے اندر بائی دیوے بن رہے ہیں فور ایکزمپل بودھ کے ساتھ تو آپ کو ٹیکنلوجی آفیسر بنا دیتا ہے آپ بیسیکلی گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں کمپیوٹرز کو کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں دیکھیں کیا ہے نا کہ ہر جو ایک پلانٹ ہے نا وہ اپنا ایک طرح سے اپنا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ مطلب کانٹریبیوٹ کرتا ہے جب کنجنگشن بنتا ہے میں نے بولا سورے اور بودھ اب سورے اور بودھ کا مطلب ہے سرکار اور ٹیکنلوجی ٹھیک ہے نا سورے اور منگل سرکار اور یا تھا ڈاکٹر سرجن کاٹنے والا یا پھر آپ کہہ لیجئے کہ یہ کہنا میں آپ کا ملٹری ڈیفینس اس طرح کی کریئرز آ جاتے ہیں اس کے لئے اب میں بولوں گا سورے کے ساتھ اگر شکر آ جائے گا تو کیا ہوگا سورے کا شکر آئے گا تو ایسا وقتی ایک بہت ہی زبردست آرٹس تو ضرور ہوگا پر انتو اور کنتو بات یہ کہ اس کو جیسے آپ کہتے ہیں کئی سارے ایکٹر صاحب دیکھتے ہیں جنہیں نیشنل آوارڈ ملتا ہے تو اگین یہ کمبینیشن بنتا ہے سورے اور شکر کے ساتھ اور ساتھ میں اگر راہو بھی کمبائن کرتا ہے تو بہترین طریقے سے بنتا ہے سورے راہو اور شکر کا جو کمبینیشن ہے فلم انڈیسٹری کا کمبینیشن بنتا ہے مگر یہ ایک انٹینس آرٹ موویز کی طرف ہی لے کے جاتا ہے انسان کو مطلب سورے اور بدھ اور شکر جب کمبائن کرتے ہیں تو یہ انٹرٹینمنٹ کی طرف لے جاتے ہیں بکاوز اگر آپ فور ایکزامپل کمبینیشن دیکھنا چاہیں گے کمیڈینز کے تو اگین جن کمیڈینز کو نیشنل آوارڈ ملا ہے فور ایکزامپل یا سرکار سے کوئی ایڈ ملی ہے یا گورنمنٹ سے مطلب بہت ساری سبسیڈیز ملتی ہیں سینیما بنانے کے لئے تو وہ کون سے پروڈیوسر سے ڈیریکٹر لے پاتے ہیں وہ یہ والے لے پاتے ہیں ان کا سورے بدھ جو ہے راہو کے ساتھ کمبائن کرتا ہے سورے شکر راہو کے ساتھ کمبائن کرتا ہے مگر سورے آپ کو گورنمنٹ کا جو ایک بہت سٹرونگلی دیتا ہے سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے پرانتو اور کینتو بات یہ ہے کہ سورے کی ڈگری پہ فوکس ضرور کیجئے ٹھیک ہے ڈگری کا جو میں نے سٹر میں آپ کو پہلے بہت بار سمجھایا ہے کہ دیکھئے مدب 0 to 8 8 سے 22 23 23 سے پردر جو ہے تیس ڈگری تک مگر انٹینسٹی چیک کر لیجئے اور سیم گوز بیدہ کنجنکشن جب 8 ڈگری سے کم کا ڈیفرنس ہو جاتا ہے کسی بھی گرہ کا تو وہ سٹرونگ کنجنکشن ہے تو this is how we have to understand اور دیکھئے اسٹرولوجی is very simple بس اگر آپ نے میں نے جیسے کہ کئی بار پہلے بتایا ہے کہ ایک top layer پہ اگر دیکھیں گے تو لگن چارٹ کو پہلے گریپ کیجئے لگن چارٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اگر آپ لگن چارٹ کو فوکس کرنا سمجھ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ نقشتروں میں اُلجھیں گے نہیں آپ کا جو راستہ ہے نا بلکل آسان ہو جائے گا آپ کی جو پریکٹس ہونی چاہیے جو آپ کی سادنہ ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے کہ لگن چارٹ سے آپ پریڈکشنز نکال پاؤ تو this is how we have to understand اور آپ کو مطلب ہمیشہ جو ہے بہت بہت توجہ یعنی کی importance دینی ہے ان درشتیوں کو بھی conjunctions کو بھی یہ سب matter کرتے ہیں اور it's a dynamic concept یہ dynamic science ہے بھئی this is you know آپ کو میں نے simple پہلے بھی کئی بار بولا کہ key words لکھو key words لکھنے کے بعد جو ہے پھر ان کو جب join کرو گے تو predictions نکلنے سٹارٹ ہوں گے یہ بہت ہی حسان چیز ہے کر کے دیکھئے دوستو ایک بار پھر سے سورے کے بارے میں کافی comments آ رہے تھے سورے 10 کے بارے میں بہت پوچھا جارہا تھا تو میں نے سوچا کہ ایک بار in depth آپ کو بتا دوں سورے جو ہے وہ 10 بھائی گھر میں کیسے result دے رہا ہے 11 بھائی گھر میں کیسے result دے رہا ہے government کا support provide کرتا ہے اگر آپ چاہو تو ستے میں جاتے جیسے کہتے ہیں وہ ایک لکڑی کا ایک stamp آتا ہے اشوک stamp جسے بولتے ہیں اس کو آپ پورا بدشہ میں رکھو اگر آپ IAS IPS UPSC کی تیاری کرتے ہیں یا آپ expect کرتے ہیں کہ آپ کو سرکار سے فائدہ ملے تو آپ جو ہے وہاں پر ایک اشوک stamp کو ستاپیت کر سکتے ہیں اس ورلہ از واسطو شاستر کے اندر آپ آر ایما دیوتا کو بھی activate کر سکتے ہیں خاص کر politicians خاص کر وہ لوگ جو public جن مطلب public جو کہتے ہیں جنتہ کا جو کہتے ہیں نا سیوگ چاہتے ہیں وہ لوگوں کے لئے یہ ساری بہت بہت important چیزیں ہیں مطلب آر ایما کو activate کیجئے اشوک stamp رکھئے اور ساتھ میں اگر سورے دسوے میں ہیں گیاروے میں ہیں تو ہو سکے تو ایک turban پہن کے رکھئے اس سے آپ کو بہت اچھے ریزرٹس ملنے سٹارٹ کر رہے ہیں this is simply we are handling the energies so i hope میں نے آپ کو clarity دی ہے کوئی پرشن بنتے ہیں من میں پوچھ لیجئے میں آپ کے پرشنوں کا جواب دیتا رہوں گا i'll keep trying to answer your questions so with this note آج کے چھوٹے سے ویڈیو کو یہیں پہ ویرام دیتے ہیں اور نمشکارم بہت بہت دھنیواد موسیقی